بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمہ عامر بن عبداللہ بن قیس الاشعری وَلَا يُعْرَفُ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ جب بیت الخلا سے نکلے تو کیا کہے باب ما يقول اذا خرج من الخلا اس سلسلے میں حدیث شریف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ قَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَى قَالَ غُفْرَانَكَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا سے نکلتے تو غفرانک فرماتے معلوم ہوا کہ بیت الخلا سے نکلنے کی ایک دعا غفرانکہ بھی ہے دوسری دعا جو ابن ماجہ شریف میں ہے جو مشہور اور معروف ہے جو عام طور سے پڑھی جاتی ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَبَ أَنِّ الْعَذَا وَعَافَانِ تو لہٰذا اگر دونوں پر عمل کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کو ملا لیا جائے اور کہہ دیا جائے غفرانکہ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَبَ أَنِّ الْعَذَا وَعَافَانِ یہاں چند چیزیں سمجھنے کی ہیں اگر کوئی شخص بیت الخلا میں استنجا نہیں کر رہا ہے بلکہ جنگل میں بیابان میں یا میدان میں استنجا کر رہا ہے وہ دعا کپڑے تو اس کے لئے فقہاں نے یہ فرمایا ہے کہ جب وہ وہاں سے ہٹ جائے تو یہ دعا پڑھ لے اور اگر ایسی جگہ ہے کہ پورا علاقہ بدبودار ہے تو پھر اس وقت میں یہ بتایا گیا کہ جب وہ علاقے سے ہٹ جائے تو یہ دعا پڑھے غفرانکہ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَبَ أَنِّ الْعَذَا غفرانی خلاصہ یہ ہے کہ بیت الخلا سے نکلنے کے بعد اور اگر بیت الخلا نہیں ہے میدان بیابان جنگل وغیرہ ہے تو وہاں سے ہٹنے کے بعد یا پھر علاقے سے نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھے اس دعا کو پڑھ لینے میں چونکہ ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو گیا اور اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت ساری پریشانیوں اور بہت ساری پیٹ کے امراض اور بہت ساری چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائیتے ہیں یہ حدیث شریف کیونکہ الحمدللہ الَّذِي أَذْهَوَ أَنِّ الْأَذَا وَعَافَانِي پیشاب اور پاکھانا یہ تکلیب دہ چیز ہے گندگی ہے جب یہ پیٹ سے نہیں نکلیں گے تو انسان لاچار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کی دعا کرنے لگتا ہے کہ کس طرح سے قضاء حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو قضاء حاجت کی توفیق دی یعنی جگندگیوں کو پیٹ سے نکالا تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کے شکرانے کے طور پر یہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ الحمدللہ الَّذِي أَذْهَوَ أَنِّ الْأَذَا وَعَافَانِ اور حاجت کو پوری کر لینے کے بعد قضاء حاجت کے بعد ایک سکون ملتا ہے اور قضاء حاجت جب تک نہیں ہوئی ہے تو وہ بہت ہی پریشان رہتا ہے ذہنی طور پر بھی بہت الجن میں رہتا ہے کہ کیسے وقت مجھے کس وقت ملے اور جگہ ایسی آئے مناسب جہاں میں قضاء حاجت کروں نہ اس کا کسی سے بولنے کو جی چاہتا ہے نہ کوئی بات کا صحیح ڈھنگ سے جواب دیتا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس نے اس گندگی کو دور فرمایا اور اس کو عافیت دخش یہی وجہ ہے کہ غفران اکام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ امت کو تعلیم دیں بتائیں کہ وہ اس پر یہ دعا پڑیں یہی سے وہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے وہ اعتراض بھی اٹھ جاتا ہے جو اعتراض یوں کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں گناہ سے پاک و صاف ہیں تو آپ کا استغفار کا کیا معنی رکھتا ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ تعلیم دی اور سکھایا بتایا کہ آپ غفران اکام بولیں کیونکہ غفران اکام یہ مفول مطلق ہے اور اس کا فعل محضوف ہے اور یہ محضوف ہونا واجب ہے اغفر غفران اکام کہ یہ چونکہ اس میں غا غین فا اور را کا مادہ ہے اور یہ چیز دھاپنے کے معنی میں آتے ہیں تو غفران کا کہ جس میں گناہ ہو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی رحمت کے آگوش میں دھاپ لیں تو یہاں تو گناہ کا وجود ہی نہیں یہاں گناہ ہی نہیں نبی معصوم ہیں تو پھر معافی مانگنے کا کیا معنی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے تو اس کے کئی جواب دیے گئے ہیں ایک جواب اس کا یوں دیا گیا ہے جو سب سے اچھا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے افعال ایسے ہیں جو تعلیم للعمہ ہیں یعنی امت کو سکھلانے اور بتلانے کے لئے ہیں انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالی کا حکم ہوا کہ آپ یوں دعا پڑھیں معصوم ہوتے ہوئے بھی آپ نے امت کی خاطر یہ دعا پڑھی اور پڑھنے کی تعقید فرمائی اللہ نے فرمایا یہ امت کو سکھانے کے لئے یہ ایک جواب دیا گیا ہے دوسرا جواب اس کا یوں دیا گیا ہے کہ معافی کے لئے گناہ کا پہلے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے گناہ ہو پھر اس سے معافی مانگی جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں پھر بھی اللہ تبارک تعالی کی رحمت کو اپنے اوپر دھاپنے کے لئے دعا کی جاتی ہے اور یہی دعا مغفرت کہلاتی ہے اس کے لئے سابقہ گناہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ غفران کا کہنے کی کیا وجہ ہے اور ایک جواب اس میں یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ بھی اس میں یہ دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے کو جو اللہ کا حکم یہ ملا کہ غفران کا اس حدیث کے مطابق جو امام ترمیزی نے یہاں پیش کیا ہے تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ بھی آیا ہے کہ آپ استغفار کیجئے اس بات سے بے خوف ہو کر یعنی اس بات سے استغنا کر کے کہ آپ معصوم ہیں یا آپ کے پہلے کوئی گناہ ہے یا نہیں ہے اس بحث میں نہ جاتے ہوئے اللہ کا حکم ہے اللہ نے فرمایا فَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ تو یہ اللہ کا حکم ہے اس لئے حضور صلی اللہ کو حکم ہوا کہ آپ قضاء حاجت کے بعد یہ دعا پڑھیں تو گفران کا تو ایک چیز یہ ہے اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے تو امت اگرچہ آپ کا یہ فعل تعلیم للعمہ ہے تو امت میں امت کو سکھانے کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے جیسے کہ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ یہ اس کی ایک مثال ہے کہ سائل کو آپ مت جھڑک تو جھڑکنے کا کوئی سوال ہی نہیں جو رحمت للعالمین ہے اس سے جھڑک ثابت ہو یہ بہت ہی محال ہے مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو وہاں مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ صرف امت کے لیے ہے درپردہ آپ کو حکم کیا جا رہا ہے نہیں کی جا رہی ہے منع کیا جا رہا ہے لیکن درپردہ یہ حکم امت کے لیے ہے اسی طرح سے یہاں آپ کو حکم تو ہو رہا ہے لیکن امت کو سکھانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دعا آپ پڑھیں غفران کا اور اگر اس حدیث کو بھی لے لیں گے تو غفران کا رحمہ نے یہ فرمایا ہے کہ حدیث حسن غریب تو معلوم ہونا چاہیے کہ امام تنمیزی کا یہ جو فیصلہ ہے یہ استقرائی ہے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جانکاری یا اپنے علم کے مطابق یہ فیصلہ فرمایا ہے حالانکہ یہ حدیث شریف حسن غریب نہیں ہے بلکہ دیگر دوسری کتابوں میں تقریبا چھے صحابہ اکرام سے یہ حدیث مروی ہے یہ حدیث کیسے غریب ہوگی لہذا امام تنمیزی نے اس حدیث شریف کو جو حسن اور غریب جو کہا ہے اس کا صرف یہ ہی جواب ہے کہ امام تنمیزی رحمت اللہ نے اپنے گمان کے مطابق فیصلہ فرمایا ہے اور جو حدیثیں دیگر صحابہ اکرام سے تقریبا چھے صحابہ سے مروی ہیں وہ معروف بین الناس نہیں تھی لوگوں کے درمیان مشہور نہیں تھے اس لئے امام تنمیزی رحمت اللہ نے اپنے گمان اور اپنے علم کے مطابق فیصلہ فرمایا ہے بالفاظ دیگر اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ امام تنمیزی کا یہ فیصلہ ہے یہ استقرائی ہے یعنی خوج اور تلاش کے مطابق ہے ان تک یہ چیز نہیں پہنچی کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ حدیث غریب نہیں ہے اس لئے یہ کہا جائے گا کہ امام تنمیزی رحمت اللہ کا یہ فیصلہ استقرائی ہے اور جب ان کو دیگر اصحاب سے کوئی روایت نہیں ملی تو غریب ان کہہ دیا واللہ عالم بس سواب